اسلام علیکم ویورز آگے جی ایک اور ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں آپ اس گیٹ کا ڈزائن بھی دیکھیں گے اور اس کی کاش کو بھی سمجھیں گے کیونکہ آج میں پریکٹیکل کر کے آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا اس میں چادر کون سے استعمال ہوتی ہے اور کتنے وزن میں بنتی ہے پائپ کون سا استعمال ہوتا ہے اور کتنے میں آتا ہے یہ ساری چیزیں آج آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ جب بھی گیٹ بنوائیں تو آپ کو بلکل آسانی رہے اور آپ اچھے سے گیٹ بنوا سکیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا جائے اور اینڈ میں کچھ اور بھی ڈزائن ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے جی بنا ٹیم ویسٹ کے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ ہریپور جا رہا ہے ہریپور ہزارہ تو وہاں پہ اگر کسی بھائی نے چیک کرنا ہوا تو آپ چیک کر لیں میں بھائی کا نمبر بھی دے دوں گا تو آپ انشاءاللہ جا کے چیک کریں تو پھر ہم سے گیٹ بنوا سکتے ہیں کیونکہ ہم بنا کے ہر شہر میں ڈلیور کرتے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ڈلیور کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ مٹیریل کے بارے میں بھی تو چلیے آپ اس کے بات کرتے ہیں جو مٹیریل لگتا کتنا ہے اور کون سے گیٹ کا کتنے وزن میں مٹیریل لگتا ہے تو پہلے آپ اس کا سائد دیکھ لیں سائد آپ کتنے فٹ کا بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ گیٹ اگر دس فٹ کا بنا رہے ہیں دس فٹ چڑھائی میں اور سات فٹ انچائی میں تو اس کو آپ ضرب دیں گے دس کو سات سے تو آپ کا فٹانہ نکلائے گا ستر فٹ جب ستر فٹ فٹانہ نکلائے تو اس کو آپ ضرب دیں گے ایک کلو پانچ سو گرام کے حساب سے سولہ گیٹ والی چادر سولہ گیٹ والی چادر ایک کلو پانچ سو گرام آتی ہے ایک فٹ میں تو اس کا وزن آ جائے گا ایک سو پانچ کلو تو ایک سو پانچ کلو کو آپ ضرب دیں گے دو سو پینسٹ پر کیونکہ یہ ریٹ چڑھ رہا ہے چادر کا جستی چادر جو ہوتی ہے وہ اس کا ریٹ چادر کا ریٹ دو سو پینسٹ پر فٹی کلو ہے تو اسی ساتھ سے چادر آپ کی بن جائے گی اٹھائیس ہزار کی تو اٹھائیس ہزار کی اس میں چادر ایڈ ہو گئی تو باقی آپ اس کے فریم کے بارے میں بات کرتے ہیں فریم اس کا چودہ گیج کا لگاتے ہیں ڈیڑھ انچی ضرب ڈیڑھ انچی کا اور سیڈ پہ اس کے تین ڈیڑھ کا پائپ لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ پہ تین ڈیڑھ کا چوڑا پائپ لگا ہوا ہے باقی ڈیڑھ ڈیڑھ کا فریم ہوتا ہے سارا یہ لوگ وغیرہ تو الگ سے ہوتے ہیں خیر تو فریم اس کا جی آپ پائپ کی بات کرتے ہیں کیونکہ بیس فٹ کی ایک لنف ہوتی ہے اس کی جب پائپ پچیز کرتے ہیں تو بیس فٹ کی لنف کے حساب سے ہوتا ہے چار آزار کی ایک لنف ہوتی ہے تو یہ آپ کی ڈھائی لنفیں لگیں گے کیونکہ دس اور دس بیس بیس فٹ ایک ہو گیا باقی سات چودہ چودہ اٹھائیس مطلبرج ڈھائی لنفیں آپ کی لگیں گی تو یہ چار آزار کی حساب سے بن گی باقی جو اس میں ہلدراب وغیرہ لگتے ہیں کنڈے قبضے اور بحررے وغیرہ لگتے ہیں تو اس کا خرصہ دس ہزار آجاتا ہے کیونکہ چار تو اس کو بحرارب لگتے ہیں ایک ہزار کا بھیرہ بنتا ہے وہ مضبوط والا بھیرہ بناتے ہیں چار ہزار کے وہ ہی بن گئے باقی اس کے ہینڈل وغیرہ لگتے ہیں اور ہلدراب وغیرہ لگتے ہیں تو اس حساب سے یہ دس آزار کا خرچہ ماست Arizona جاتا ہے تو یہ دس دار یہ ہو گیا دس دار کا پائپ ہو گیا اٹھائیس دار کی چادر ہو گئی یہ ہماری لیبر کیونکہ لیبر میں ویلڈنگ شیلڈنگ کا خرچہ ہوتا ہے اور کاریگر کی دیارییں وغیرہ بھی ہوتی ہیں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں اس گیٹ کو بناتے ہوئے تو یہ ہم مناسب سے لیبر رکھتے ہیں یہ ایک سب چاسر فٹ کے حساب سے یہ بنتا ہے دس دار پانچ سو دس دار پانچ سو یہ ہو گیا یہ آپ کا بن گیا اٹھاون ہزار باقی رنگ کا خرچہ ہوتا ہے صرف جو کواٹر آتے ہیں اسی کا خرچہ لیتے ہیں ہزار پہ وہ ہو جاتا ہے تو یہ بن گیا تقریباً انسٹھ ہزار پانچ سو مطلب ساٹھ ہزار کا یہ سادہ اگر گیٹ بناتے ہیں بغیر سٹیل کے تو ساٹھ ہزار کا بنتا ہے آپ اس پہ سٹیل کا خرچہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ سلور کی جالی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتی ہے دی چار ہزار کی ایک جالی تو اگر آپ دس فٹ کا گیٹ بنا رہے ہیں تو دو ہی جالییں لگیں گی اس میں تو آپ کے آٹھ ہزار کی جالییں لگ جائیں گی دو آٹھ ہزار کی جالی لگے اور باقی اوپر سٹیل کا جو پائپ لگا ہے یہ سیدھے سیدھے پائپ کیونکہ یہ دوسرا گیٹ ہے اس میں باکس لگا ہوا ہے سیڈ پہ تو اگر سیدھے پائپ لگاتے ہیں جس طرح میں نے پہلے دکھایا ہے تو وہ آٹھ ہزار کا وہ خرچہ آ جاتا ہے مطلب اس کا اوپر بھی سٹیل کے پائپ لگتے ہیں فرانٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچی ضرب ایک انچی کے پائپ لگتے ہیں تو یہ اٹھارہ ہزار کا خرچہ ٹوٹل بنتا ہے جی دو ہزار کی ناٹوکارہ لگا کے اٹھارہ ہزار کا خرچہ ٹوٹل اس میں اور ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ گیٹ آپ کا بن جاتا ہے جی وہ ساٹھ ہزار کا وہ تھا اور اٹھارہ ہزار کا یہ خرچہ تو تقریباً ستتر ہزار سیونٹی سیون تھاؤزنڈ میں یہ گیٹ تیار ہو جاتا ہے اور اگر فٹ کے حساب سے لگائیں تو یہ آپ کو گیارہ سو روپے پر فٹ کے حساب سے بن جاتا ہے یہ گیٹ اور اگر یہ باکس والا لگائیں تو اس میں پندرہ ہزار کا اور خرچہ ایڈ ہوتا ہے یہ جو سیڈ پہ ہم نے بنا کے ایک بھائی کو دیا تھا ایفٹ آباد کے لیے تو یہ باکس لگایا تھا یہ پندرہ ہزار کا اضافی سے خرچہ اس میں اور ایڈ ہو جاتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح کا گیٹ بنانا چاہیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے مٹیریل پرچیز کر کے ہم نے اپنی لیبر رکھنی ہوتی ہے جو آپ دیزئین کہیں گے جس طرح کا مٹیریل لگوانا چاہتے ہیں تو وہ مٹیریل لگوا سکتے ہیں تو جتنا مٹیریل زیادہ لگاتے رہیں گے سٹیل کا خرچہ بڑھاتے رہیں گے اتنا ظاہرہ ریڈ بھی بڑھتا رہے گا اب یہ آپ کے مونسر ہے کہ آپ کس طرح کا گیٹ بنانا چاہتے ہیں ہم نے اپنی کوشش کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی بتانے کی ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو کافی مطلب مددگار لگی ہوگی اس میں کافی آپ کو نولج بھی حاصل ہوا ہوگا تو آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب سبسکرائب کرنا تو بلکل مات بولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو جو بھی میں ویڈیو بناوں گا تو آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہیں گی تو چلیے جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ